ہیلو ایرون اسلام علیکم ویلکم ٹو ساما پورڈکیسٹ اس اس رابر شاہد تودے ویلل ٹاک آباٹ کونسٹیپیشن کیونکہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو کہ بہت سی بیماریوں کے جڑھ ہے اور اس کا تعلق کسی سپیسیفک ایج سے بھی نہیں ہے یہ ایک نو مولود بچے سے لے کر سو سالہ عمر سیدہ شخص کو بھی ہو سکتا ہے تو آج ہم بات کریں گے جانیں گے کہ کونسٹیپیشن ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور بروقت علاج کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور سوالی سے ڈسکیشن کے لیے ہمارے سارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر کیپٹن ارشد ہمائیوید اس اسلام علیکم سر ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گے کہ آپ بتائیں کہ کونسٹیپیشن ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں کیا ڈیجیسٹیف سسٹم کی وجہ سے سارا کونسٹیپیشن کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ موضوع جو ہے بہت کم ڈسکس کیا گیا زیادہ تر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ کونسٹیپیشن ہوتی کیا ہے اور اگر پتا ہے تو اس کی وجہ سے جو پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں وہ سٹیگما فیل کرتے ہیں اپنا ڈسکس کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں کسی کو بتاتے نہیں ہیں اور وہ ٹوٹ کے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں سم ٹائمز وہ ٹوٹ کے فائدہ دے سکتے ہیں لیکن نقصان زیادہ کرتے ہیں کبز ہے کیا جی اگر ہفتے میں تین دفعہ سے کم آپ کو واشروم جانا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کبز ہے ایک تو یہ ڈیفنیشن ہے دوسری ڈیفنیشن یہ ہے کہ اگر آپ واشروم میں جا رہے ہیں اور آپ کو مشکل فیل ہو رہی ہے آپ آسانی کے ساتھ جو ہے رفعہ آجت نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ یہ کبز کی شکل ہے تو اس کے لیے بڑی فیزیولوجی ہے اس کی بقیدہ کہ ایک گیسٹروکولیک ریفلیکس ہوتی ہے میدے کے ساتھ ایک ریفلیکس بنتی ہے جس کے ساتھ ایک خاص ذین سے سگنلز آتے ہیں جو کہ سفنکٹر ریلیز کر کے تو یہ کانسپیشن ریلیز ہوتی ہے اور وہ ایک نیچرل پروسس ہو جاتا ہے بہت زیادہ کبز ہے پاکستان میں لوگوں میں تقریباً 30 پرسن لوگوں میں ہے اور یہ کوئی پاکستان کی بیماری نہیں ہے یہ سمجھیں کہ پینڈیمک ہے پوری دنیا کی بیماری ہے اور اس کا غزہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے اگر آپ فائبر کم لیتے ہیں غزہ میں پانی کا استعمال کم کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں آپ کی لائف سٹائل ہیبٹ ایسی ہیں کہ زیڈنٹری لائف سٹائل ہے زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں اور کھانے پینے میں زیادہ اس طرح کی میدہ وغیرہ اس طرح کی جو غزہ استعمال کرتے ہیں اس سے یہ مسئلے جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں میں عورتوں میں بزرگوں میں عورتوں میں زیادہ تر پریگننسی کے دوران زیادہ ہوتی ہے تو اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ سلو ہو جاتا ہے پروسس دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا ڈائیٹری کیئر نہیں کر رہی ہوتی کھانے پینے میں وہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتی کچھ پہلے تین ماہ وہ ایک ناوزیا لائک وومیٹنگ کنڈیشن ہوتی ہے کھانا پینے ان کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے دوسری کو جو یوٹریس کے دباؤ کی وجہ سے جو باڈی کے اوپر اثرات آتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ کونسٹیپیشن وجہ کیا ہے اس کے کوئی ٹیسٹ سپیسیفک جو آپ کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کو کیا ایشو ہے اس کی جی سمپل سی وجہ ہے سمپل سا طریقہ ہے یہ آپ نے کلینکلی ڈائیگنوز کرنا ہے اگر آپ اپنے فیملی فیزیشن کے پاس جاتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ جی ہم مجھے ڈاک ساب آہ ہفتے میں دو دفعہ آپ مجھے واشنگ جانا پڑتا ہے اٹ مینز کے اسٹیبلشٹ کونسٹیپیشن ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ہفتے میں یہ چیز ہے وہ لگا تھا دو تین ماہ تک یہ اگر کیفیت چلتی ہے تو یہ کونسٹیپیشن ہے اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماہیں بچوں میں خاص طور پر بچے زیادہ پروبلم سمجھتی کیونکہ پتہ نہیں چلتا تو میرے پاس ایک کیس آیا مدر تھی اس نے کونسٹیپیشن کے لیے کافی میڈیسن یوز کر لی ہوئی تھی تو کہتی جی فرق نہیں بڑھا تمام میڈیسن جتنی آویلیبل ہے نا مارکیٹ میں اس کے نام اس نے بتا دیا کہ میں نے یہ استعمال کی ہے اس کا میں نے ایگزیمنیشن کیا لوکل ایریے کا تو چھوٹا بچہ تھا چار پانچ سال کا تھا اس ایریے میں کریک تھا اور کریک کی وجہ سے وہ پین فیل کر رہا تھا درد کی وجہ سے بچے نے اپنا فضلہ جو ہے وہ روکا ہوا تھا تو سٹول پاس نہیں کر رہا تھا آچھا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں مدر کیا کر رہی ہے اس کو میڈیسن دے دے کہ اس کا پریشر اور بڑھا رہی ہے اور اس کو جو پین ہے وہ بڑھ رہی ہے میں نے سیمپل سا اس کو لوکل اپلیکیشن دی جو ملتی ہیں لوکل انیستیٹک ہوتی ہیں لوکل اپلائی کر رہے تو یقین کریں کہ اس کی کونسٹیپیشن ریلیز ہو گئی وہ ٹھیک ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکزیمن کرنا بڑا ضروری ہے آچھا ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ہم بات کرنا ہے کونسٹیپیشن کی اٹسیل فر ڈیزیز تو وٹ سیورل اڈر ڈیزیز اٹلیٹس ٹو آچھا کونسٹیپیشن ایک سیمپٹم ہے بیماری نہیں ہے یہ اس کی وجہ سے اور بیماریاں اور دوسری بیماریوں کی وجہ سے ہی کونسٹیپیشن ہو سکتی مثلا ایک بڑی کامن سی بیماری ہمارے ملک میں بھی ہے ہائپو تھائرڈیزم جو تھائرڈ کا گلینز وہ ہارٹ پود کم ریلیز کر رہا تھا اس کی وجہ سے ہوتا ہے پھر آپ ایسی عدویات استعمال کر رہی ہیں جو کیلچیم ٹینل براہ کر رہے ہیں پھر ایسی میڈیسن ہے جو سیکیٹری میں استعمال ہوتی ہیں یا اور اس طرح کی کئی میڈیسن ہیں جس کی وجہ سے کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے آچھا ڈاکٹر صاحب کے کونسٹیپیشن کینسر کا باعث پر بن سکتی ہے دیکھیں کونسٹیپیشن جو ہے کینسر کی وجہ سے ہو سکتی ہے کونسٹیپیشن ٹی بی کی وجہ سے ہوتی ہے ٹی بی انٹسٹینز کی ٹی بی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے بڑی آنٹھ کا جو کینسر ہے اس کی وجہ سے کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے عام طور پر اولڈ ایج کے جو لوگ ہیں اب آپ ففٹی آپ کہہ سکتے ہیں ان میں اگر چینج ان باول ہیبرٹس ہو جاتی ہے تو it's an alarming symptoms کہ آپ اس کو ایکسیمنٹ ضرور کریں پراپرلی فیملی فیزیشن کے پاس جائیں فیملی فیزیشن کی ضرور اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو تشخیص کریں اور اس کو ریفر کریں گیسٹوینٹرالوجیس کی طرح گیسٹوینٹرالوجیس پھر پروکٹوسکوپی کرتے ہیں پھر کلونوسکوپی کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈائیگنوز کرتے ہیں کہ پرابلم جو ہے وہ کیا ہے کس جگہ پہ ہے جیسے کہ پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے گھریلو ٹوٹکوں کی وہ کس حد تک فائدہ مند ہے دیکھیں جی بات سمپل سی ہے پہلے تو تشخیص کر لیں اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کریں بلکل کر سکتے ہیں گھریلو ٹوٹ کے بعد ایسے ہیں جو بڑے اچھے ثابت ہوتے ہیں جیسے بچوں میں سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ اگر دودھ میں تھوڑا سا دہی وہ گھی ڈال کے دے دیتے ہیں تو وہ سٹول سوفنر جو ہوتے ہیں کوئی بھی سٹول سوفنر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکوڈ پیرافین ہے یا آئل ہے یا کچھ بھی چیز ہے وہ آپ یوز کروا سکتے ہیں لیکن فار شورٹر پیریڈ آف ٹائم اگر کونسٹری پیشن لگتار ہو رہی ہے تو پھر تشریز کریں تشریز کریں وقتی طور پر گھریلو ٹوٹ کے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں ایک دو دن کے لیے کر لیا اور اگر پھر اس کو روپیٹ ہوتا ہے تو پھر تشریز کریں کہ وجہ کیا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب ہم گھریلو ٹوٹکوں کے بات کر رہے ہیں تو اس میں اس بگول کا بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے رابیہ بلکل صحیح آپ نے کہا اس بگول جو ہے لوگ اس کو استمبول بھی کہتے ہیں لیکن یہ اس بگول ہے یہ ہسک ہوتا ہے نا تو ہسک جو ہے وہ فائبر ہے سمپل سی بات ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ فائبر ہے اور فائبر جو ہے کونسٹیپیشن ریلیو کرنے کے لیے بڑی امپورٹن چیز ہے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس بگول کو گرم پانی میں ڈالیں گے تو وہ کونسٹیپیشن کو بہتر کرے گی اگر اس کو آپ دہی میں ڈال کے لیں گے تو کونسٹیپیشن ہو جائے گی یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہیں نہیں ہماری فیملی میں بھی ایسے ہے کہ اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہوئی آپ کو موشن لگے میں تو دے گیو دہی میں ڈال کر اس بگول کہ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو موشن ہے دہی میں اس بگول ڈالیں تو موشن رک جاتے ہیں وہی بات آگی آپ نے استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اچھا آپ نے ڈی ہائیڈریشن کا ذکر کیا جی ویری ایمپورٹن فیکٹر جو ہے نا کونسٹیپیشن وہ ڈی ہائیڈریشن ہے کہ ہم پانی کا استعمال کم کرتے ہیں کم از کم آٹھ دس کلاس پانی جو ہے سردیوں میں بھی پینا چاہیے ہمیں سردی میں ہم پانی کم یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ ڈی ہائیڈریشن ہے ڈی ہائیڈریشن کیا ہوتی ہے کہ جو جب سٹول پاس ہوتا ہے بڑی آنٹ میں سے کولون میں سے تو کولون جو ہے نا وہ وارٹر ابزارب کرتا ہے اچھا وارٹر ابزارب کر کے جو سٹول ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے ویسے بھی ہوتا ہے وہ اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے کہ وہ کانسٹیپیشن کر دیتا ہے وہ پھر ظاہر ہے فیشر اور پائلز اور اس طرح کی کمپلیکیشن جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں کبز کی پیچیدگیوں میں جو سب سے اہم ہے وہ پائلز ہے بہوسیر ہے اس کے بعد فیشر ہے تو یہ دونوں جو مسائل کبز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں زیادہ تر اولڈ ایج میں ہم نے دیکھے ہیں اور بچوں میں بھی ہو سکتے ہیں عورتوں میں بھی ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں عورتوں میں پرگننسی کے دران کیونکہ اس کی بھی قسمیں ہیں فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری پائلز ہے اور اگر فیشر ہے تو فیشر کا ٹریٹمنٹ ہے پراپر علاج موجود ہیں لوگوں کو ٹورٹوں میں نہیں جانا جی کبز اور اس کے لیے پائلز کے لیے اس کا ڈاکٹر کے ساتھ مشفرہ کریں اور اس کا بہت اچھا علاج جو ہے وہ موجود ہے اچھا ہوم ریمیڈیز تو ایک طرف دوسری طرف میڈیسن آ جاتی ہیں ہم ڈرابس لے لیتے ہیں سیرپس لے لیتے ہیں تو کیا کانٹینیوسلی میڈیسن لینا بھی ٹھیک ہے کانسٹیپیشن نہیں ہے وہاں پہ یوز کریں اس کے بعد ڈاکٹر کی میڈیسن جو دے رہا ہے وہ اس کی انسٹریکشنز آپ لینی چاہیے آپ کو کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کتنی دیر استعمال کرنی ہے اور کب میں نے چھوڑنا ہے میڈیسن کو یہ بڑا ضروری ہے ضروری ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اگر کسی کانسٹیپیشن ہے تو وہ لائف سٹائل کیسا مینٹین کریں مطلب اپنی ڈائیٹ کس طرح سے رکھے کہ اگر اس کو یہ ایشو ہے تو اس کو اپنی روز مرہ زندگی میں لائف میں کوئی چیزیں کوئی سپیسیفک فوڈ آئیٹمز ایڈ کر لینی چاہیے لازمی بلکل بڑا ضروری ہے آپ کو فائبر سب سے پہلے میں نے کہا ہے ویجیٹیبل فروڈ کا استعمال سب سے پہلے میں نے وہ بھی بڑا اچھا اس کے لیے فائدے میں دوتا ہے اس کے بعد آپ ایسی جو غزہ ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں میدے کی اشیاں جو اس طرح کی ہیں نان ہے یا کوئی اس طرح کی وہ اس طرح آوائیڈ کریں اچھا سم ٹائمز جو چاول ہوتے ہیں ایک سفید چاول ہوتے ہیں ایک براؤن چاول ہوتے ہیں براؤن رائس جو ہیں وہ فائدہ دے سکتے ہیں لیکن جو سفید چاول ہیں وہ تو نہ صرف قبض کے لیے جو آتا ہے ڈائیٹری ہیبرٹس نمبر ون نمبر ٹو آتا ہے کہ ایکسرسائز آپ کتنی کریں ٹھیک ہے نی اور ایکسرسائز میں آتا ہے کہ کم از کم تیس سے پینٹیس منٹ ووک ڈیلی آپ کریں کریں بیٹھے رہیں گے مومنٹس کم ہو جاتی ہے اور مومنٹس کم ہونے کے وجہ سے کونسٹیپیشن جو ہے وہ پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے نی یہ بڑا ضروری ہے اگر کسی دودھ پیتے بچے کو کونسٹیپیشن ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے کہ بلکل صحیح بات ہے کہ دودھ پیچھے بچوں کو کونسٹیپیشن ہو جاتی ہے اسی میں میں نے کہا کہ سم ٹائمز اس کا دودھ جو ہوتا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کون سا استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نی جی تو اگر تو آپ کوئی ڈیبے کا آئل کوئی جو ہے آلیب آئل کر لیں یا دیسی گھی کر لیں اچھا سر ابھی آپ نے فائبر کی بات کی ہے تو فائبر والی چیزیں کون سی ہیں سبزیاں یا فروٹس دیکھیں سبزی میں بھی فائبر ہے فروٹس میں بھی فائبر ہے اور جوس میں فائبر نہیں ہے دیکھیں جوس کا بڑا ٹرنٹ بنا ہوا ہے جوس پی لیں جوس کا کیا تک بنتا ہے آپ جو گرین ایپل ہے گرین ایپل رات کو بھی کھائیں صبح بھی کھائیں کھالی پیٹ کھائیں اس کے بعد پانی پیئے ٹھیک ہے نا گرم پانی پی لیں تھوڑا سا کبز کے لیے اور اگر گرین ایپل لیتے ہیں تو چبا کے اچھی طریقے سے اتنا چبائیں کوئیس بائیس دفعہ چبائیں کہ وہ پانی بن جائے آپ کی جو تمام جو سسٹم ہے نا ریجسٹیف سسٹم وہ اس سے سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے تو سبزیوں میں سمپل سی بات ہے شلجم ہے گاجری ہیں اس طرح کی اور جو سبز پتے والی سبزی ہوتی ہے باقی جو ہوتی ہیں وہ سبزی تو ساری ٹھیک ہیں کوئی اس میں نقصان علی کوئی چیز نہیں ہے وہ استعمال کریں اچھا بیلنس ٹائٹ بڑا ضروری ہوتا ہے اگر آپ سبزی میں کوئی اور بھی گوشت بھی مکس کر لیتے ہیں یا کوئی اور چیزیں مکس کر لیتے ہیں جیسے اگر فرض کریں اگر حلیم بنتی ہے نا تو دالیں ہوتی ہیں تو دالیں مختلف چیزیں ملا دیتے ہیں چاول بھی مکس ہوتے ہیں اس میں مختلف قسم کی دالیں ہوتی ہیں اور اس میں گوشت بوشت ہوتا ہے کتنی زبردست غزہ ہے حلیم جو میں کہتا ہوں لوگ use کرتے ہیں پاکستان میں بھی ہب جگہ پہ اور یہاں پہ زیادہ ہے اور غزائیت کے لحاظ سے اس کا بہت فائدہ ہے کبز کے لیے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے فروٹ بے تمام فروٹ ٹھیک ہے جب آگے کھیں well thank you so much sir for coming here and shedding light on such an important topic of constipation with us thank you so much until next time bye bye